ایک چلی میں جو سیٹ کم ہوئی ہیں میرے حساب سے اس کا مکھے کارن جو تھا اوور کانفیڈنس نمبر ایک چار سو اب کی بار چار سو پار اب کی بار چار سو پار یہ ان کو لے ڈوبا اوور کانفیڈنس بہت زیادہ ان لوگوں کو گو گیا دوسرا انہوں نے کچھ لوگوں کو ناراض بھی کیا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو جیسے راجستان میں انہوں نے ناراض کیا جاتوں اس کے بعد ہریانہ بھی ناراض کیا کچھ لوگوں کی ناراض کی کی وجہ سے بھی سیٹ کم ہوئی ہیں لیکن میرے حساب سے جو ان کا مین کارن تھا وہ چار سو پلس کا ناراض تھا اوور کانفیڈنس تھا یدی یہ لوگ یہ کہتے اب کی تیسری بار بھی یہ بھی سرکار کوئی جنجڑی نہیں تھا اب کانگریس کو نائنٹی نائن سیٹیں لا کے بھی وہ اتنے خوش ہے جیسے وہ جیت گئے ہوں وہ تو نہیں جیتے پھر بھی وہ اتنے خوش ہے کیونکہ ان کو مشکل سے تیس سیٹوں کی امید تھی ان کو امید تھی چار سو اکیس سیٹوں کی ان کی آگئی تین سو پینتالیس اس لیے سب کو لگ رہا ہے جب بیجے بھی آر گئی جبکہ بیجے بھی تو ہار ہی نہیں مجھے ایسا لگتا ہے اب کی بار کے چناؤں میں شید چار سو پار ہو جائے یہ دیئے چار سو پار کا نارا نہ دیں تو اصل میں آپ مانتے ہیں چار سو پار کا نارا انہوں نے دیا تو اس کو وپکش نے جو نیریٹیب بنایا کہ یہ چار سو اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ یہ سمیدان بدل دیں گے پہلی بات اور وپکش نے نیریٹیب کو یہ ہوا میں نہیں بنایا انہی کے سانسدوں نے یہ باتیں پبلکلی کہیں بیان دیا تو لوگوں میں ایک ایسا ورگ جس کو آجادی کے بعد سب کچھ سمیدان سے ملا ہے تو وہ ورگ تو پھر اس کو لگا کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے سہی میں ان کو لگا کہ ہم سے کچھ چھن نہ جائے ان کو ایک در بیٹھ گیا اس بات کا جیسے ریجرویشن یا اور بھی بہت سارے ایسے لاز ہیں ان کو اسرکشہ کی باؤنا بھی محسوس ہوئی جس کی وجہ سے سارا یہ دلیت والیت سب اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہونے کے بعد جو اس وجہ سے بھی ان کی تھوڑی سیٹے بڑی اور ان کی تھوڑی کم ہوئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں بیسیکلی تو ہریانہ سے ہوں یہاں ہریانہ چونکہ یہاں ہر پردیش کے لوگ مل جاتے ہیں یہاں تو مہاراست کا گجرات کا اترہ پردیش ہریانہ یہاں پہ ہم لوگ چھے لوگ ہیں شاید ہمارے پانچ سٹیٹ ہیں یہاں پہ لوگوں کی یہ اچھی بات ہوتی ہے نا تو میں یہ پوچھا ہریانہ میں ویدان سبا چناؤ تین مہینے بعد ہونے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کھٹر صاحب سے لوگوں کی بہت ناراجگی تھی حالانکہ کام یا ان کی امانداری پر کسی کو شک نہیں ہے نائب سنگھ سینی کو مکہ منتری بنا کے جو پچھڑا کارڈ ہے وہ بی جے پی نے کھیلا ہے آج ہی میں دیکھ رہا تھا دیپندر ہڈا نے اعلان کیا ہے ان کے پیتا جی نے بھی کہا ہے اور دیپندر ہڈا نے بھی کہا ہے کہ اگر کانگریس کی سرکار ہڑیاں میں آتی ہے تو وہ جاتیگت جنگڑنا کرائے گی اور اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ او بی سی کارڈ کھیلنے کا کہ جس کی جس کی سنکھیا ہے تو آپ کو ہریانہ کے چناؤں میں کیا لگتا ہے پیکھو ویسے تو مجھے ہریانہ کا کیونکہ میں لگ وقت چالیس سال سے دلی میں رہ رہا ہوں تو دلی والا ہی ہو گیا ووٹ بھی دلی میں ہے لیکن اتنا جرور ہے ہریانہ میں جو جاتی واد ہے نا جات اور یہ پنجابی والا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا کھٹر صاحب کو تھوڑا پھشڑنا پڑا کیونکہ وہاں پہ جاتا شاہی بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو آج تک جات نیتا ہی ملتا ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو جات نیتا نہیں ملا پنجابی نیتا ملا تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کارڈ رہا ہو ان کے ہارنے کا میں اس بارے میں ابھی کہہ نہیں سکتا سر آپ کا اسٹیٹ کون سن میرا سر اتتر پردیس اتتر پردیس کا رہنے والوں میں باندھا جلائے کا باندھا میں تو الگ کہانی ہو گئی ہار کے پٹیل ہار گئے وہ پٹیل جی ہار گئے ہیں پہلے حالانکہ وہاں پہ مشٹر دویدی تھے جو بی جے پی کے ابھی بیدھائک بھی ہیں اور جہاں تک پٹیل جی ہیں وہ ابھی سپٹ کیے تھے دوسری پارٹی سے اس لئے ان کا اتنا زیادہ پربت نہیں تھا تو اس لئے میرا پہلے بھی مجھے لگتا تھا کہ یہ مسکلے سیٹ نکال پہیں گے کیونکہ وہاں پہ برامہر واد کافی ہے اتتر پردیس اور بی ایس پی نے برامہر کو دے دیا تھا نہیں بی ایس پی نے نہیں دیا ہے بی ایس پی نے تو سماجوادی کو ہی دیا ہے بی ایس پی نے وہاں کنڈیڈیٹ کس کو دیا تھا سر مجھے یاد نہیں ہے کوئی میں بھی آپ کے کہنے سے تھوڑا کنفیوز ہوگی آلی گھڑ اور بادہ میں وہ بی ایس پی کنڈیڈیٹ کو یاد نہیں آرہا ایک بات یہ بتائیے آپ مدھ پردیس تھے آپ آنجی نہیں آندھر پردیس کا آندھرہ چندرباہ بنائیڈ آج نیتی آیوک کی میٹنگ میں آئے useless fellow useless fellow وہ کچھ نہیں ہوگا وہ پیسہ دیا نا پچیس آزار کوروڑ کچھ ہے وہ ساری کھا جائیں گے ویسے کی ویسے رہیں گے وہ نا لوگ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے چندرباہ بنائیڈو جو ہے وہ چلاتا ہے اپنا جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے اپنا راج چلاتا ہے راج لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوتا پی سی سے نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پیچھے بیچ میں جاؤ کیا کیا پرولیوس کریں وہ ہار پہلے ایسے ہی آر گیا تھا یہاں پھر ہاؤس میں بیٹھ کر کے آپ بتا رہے ہیں کہ چند بابو نائیڈو چند بابو نائیڈو کتنی سیٹیں ملی ہم دیکھ رہے ہیں جنتا آندھ پردیش کی ایسے ہی ہے دیکھیں جو چناؤ جیت اس لیے تو ایسا ہی ہے ایسا نا وہاں پر سمجھدار ہے ایسا ہے وہاں پر لوگوں کو لوگ میرسیڈیس میں آ کے فری میں ریشن لے کے جا رہے ہیں ایسے راج کھاں اوپر بڑھے گا اس کا کوئی پروگرس کے ساتھ وہ ہی کیا تھا اس لیے ہار ہیا تھا وہ لوگوں کو ایسے اس لکی میں رکھا اس نے کہ وہ کبھی اوپر نہیں آئے ہیں وہ سوچتا ہے وہ اوٹ دے بس مطلعہ اپنا راج جو ہے چلے جائے کہیں بھاڑ میں جائیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں ہے کچھ نہیں ہے جگن مہن کو بھی ویسے ہی بولنا ہے چند بابو کو تو کون اچھا آیا وہاں چھا لوگ سوچتا ہے یہ کچھ کرے گا اس کا اب دیکھیں وہ کیا کرے گا دیکھیں گے پہلے کیوں وہاں رہا تو کچھ نہیں کیا تھا یہ نا لوگ جو ہے اپنا کھانے والوں میں ہیں وہ کیا جرورت ہیں امراواتی نیا capital بنانے کے کیا اتنا پیسے کچھ کرنے کے کیا جرورت ہے پہلے جو ہے آپ ساری جو ہے آندھرا کی لوگ تلنگانا ہیدراباد تلنگانا بھی لے گا آندھرا میں جو ہے اربون روپے جو ہے اس کو کر دیا اس کے انویسٹ کر دیا ساری سٹیٹ بنے گا تو capital نہیں بنے گا جب ہیدراباد چلا گیا آندھرا سے تو حریانہ میں کیا capital بنا حریانہ پنجاب چنٹیگر ابھی بھی چنٹیگر سار capital کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دماغ کی ضرورت ہے کام کی ضرورت ہے انڈسٹری کی ضرورت ہے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دوسری جگہ سے کسی دوسری مدد پہ چرچا ہوگی کیمرمن امیش سنگھ کے ساتھ راجی و رنجن نیوز ٹینٹی فور ڈلی